ہلو فرنڈز ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں جو آپ کا یو پی پولیس کاؤنس ٹیبل کا اقزام ہونے والا ہے اٹھارہ پروری 2024 کو اسی کے زنرنل ہندی کے ٹاپ موسٹ انپورٹنٹ کوشنز کو یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں تو ویڈیو کافی انپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیط ضرور کریں جو بھی ہمارے نئے بچے ہیں جن بچوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کا نوڈیفکیشن بیل آن کرنا نہ بھولیں تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں گائز یو پی پولیس کاؤنس ٹیبل کے اقزام ڈیٹ گھوشت کر دی گئی ہے اٹھارہ پروری 2024 کو اقزام آئے اوجت کیا جائے گا آپ لوگوں کے پاس صرف 32 سے 33 دن 6 بچے ہیں دسمبر 2023 کا انت ہو چکا ہے اور جنبری 2024 کی شروعات ہو چکی ہے آج میں آپ لوگوں کے لئے جنرل ہندی کے کل 50 کوئیسنز لے کر آیا ہوں اگر آپ لوگوں نے ان 50 کوئیسنز میں 45 کوئیسنز کی صحیح جواب دیئے تو آپ لوگ سمجھ لیجئے گا کہ آپ لوگوں کی جنرل ہندی کی تیاری ہے وہ کافی حد تک اچھی ہے اگر آپ لوگوں کو اس کی پیڈیاب چاہیے تو آپ ہمارا وارٹس اپ گروپ جان کر لیجئے وارٹس اپ گروپ کا لنگ میں اس ویڈیو کے ڈسکپسن میں دے دیا ہے تو چلیے سیسن کو شروع کرتے ہیں خود سے پریاس کیجئے گا ان سبھی کوئیسنز کے آنسر دینے کا دو سے تین سیکنڈ کے بعد میں آنسر کلیئر کر دوں گا تو آج کے سیسن میں پہلا کوئیسنز ہمارا رہے گا بھاسا کی سب سے چھوٹی اکائی ہے کافی انپورٹنٹ کوئیسنز ہے اور اتر پردیس کی لگبک لگبک سبھی پریچھاؤں میں یہ کوئیسنز پوچھا جا چکا ہے سبد بینجن سور بڑڑ اس کوئیسنز پر آپ لوگ ٹینسٹار لگا لیجئے پیپر میں چھپنے والا کوئیسنز بھاسا کی سب سے چھوٹی اکائی کو ہم کیا کہتے ہیں جو میں دہا تھی آپشن نمبر ڈ کی اور جا رہے ہیں وہ سبھی لوگ بلکل کریکٹ ہو جائیں گے بھاسا کی سب سے چھوٹی اکائی کم کہتے ہیں سیسن کو سیئر کر دیجئے سبھی بچے اور ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے نیس کوئیسن دیکھے گا سبھی بچے گیا سے گیانی ورن کن ورنوں کے سعیوگ سے بنا ہے چار اپسنز آپ کے سامنے ہیں جلدی سے آل سر دیجئے سبھی بچے گیا سے گیانی ورن کن ورنوں کے سعیوگ سے بنا ہے یہ آپ کو بتانا ہے جا پلس یہاں تو جو بھی بھیارتی اپسن نمبر v کی اور جا رہے ہیں وہ سبھی لوگ بلکل کریکٹ ہو جائیں گے پورے کے پورے پچاس کوئیسنز کا ٹیسٹ ہے پورا ٹیسٹ لگا کر جائے گا آپ لوگ نیس کوئیسنز دیکھے گا ادھو لکھت میں سنیوکتی وینجن کونسا ہے ڈہا سے ڈککن گیا سے گیانی ڈہا یا ڈہا ادھو لکھت میں سنیوکتی وینجن کی پہچان کرنی ہے جلدی سے آل سر دیجئے سبھی بچے چھا ترگ گیا ترہ سے ترسول اوگیا یہ آپ کے جو ہیں سنیوکتی وینجن ہو جاتے ہیں تو جو یہ بیار تھی آپشن نمبر و کی اور جا رہے ہیں وہ سبھی لوگ بلکل کریکٹ ہو جائیں نیس کوئیسنز دیکھے گا سبھی بچے نیس کوئیسنز ہمارا ہے نیم لکھت میں سے کون سور نہیں ہے چھوٹا آ چھوٹا او ا یہاں یہاں پر یہ پوچھا جا رہا ہے نیم لکھت میں سے کون سور نہیں ہے تو دیکھئے یہاں جو ہے نا یہاں یہ آپ کا سور نہیں ہے تو جو بھی بیار تھی آپشن نمبر ڈ کی اور جا رہے ہیں وہ سبھی لوگ بلکل کریکٹ ہو جائیں گے نیس کوئیسنز دیکھے گا سبھی بچے کوئیسنز ہے گائز سودھ برتنی کا چن کیجئے دیرگائیو کی سودھ برتنی کیا ہوگی اس کوئیسنز پر آپ لوگ 5 اسٹال لگا لیجئے پیپر میں چھپنے والا کوئیسنز تو دیکھئے سودھ برتنی سے یہ مانکے چلیئے یہ تین سے چار کوئیسنز سودھ برتنی سے پوچھے جائیں گے دیرگائیو کی سودھ برتنی کیا ہوگی تو دیرگائیو جیسے لکھتے ہیں نا آپ تو ایسے لکھا جاتا ہے دیرگائیو آپشن نمبر اے جو لوگ بتا رہے ہیں وہ سبھی لوگ بلکل صحیح ہو جائیں گے نیس کوئیسنز دیکھے گا سودھ برتنی کا چن کیجئے تو اجول اجول کی سودھ برتنی کیا ہوگی آپ کو اپنے مارن میں ایک بات اچھے سے بٹھا لینی ہے جہاں پر آدے جا ہوں وہ اجول ہو جائے گا اور کافی انپورٹنٹ کوئیسنز بھی ہے اس کوئیسنز پر آپ کو ٹینش ٹار لگا لیجئے پیپر میں چھپنے والا کوئیسنز آپشن نمبر ڈی جو لوگ بتا رہے ہیں وہ سبھی لوگ بلکل کریکٹ ہو جائیں گے نیس کوئیسنز دیکھے گا دیکھیں آپ لوگوں کے پاس صرف 32 سے 33 دن سیس ہیں اس میں آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے جو ابھی تک آپ لوگوں نے پڑھا ہے اس کا ریویزن کرنا لیے پریکٹس کیجئے میٹھ ریجننگ اور ہندی کی زیادہ سے اور سوٹ ٹرک کے مادیہم سے سبھی سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کیجئے اس سے یہ ہوگا کہ پیپر میں آپ زیادہ سے زیادہ کوششنز سوال کر پائیں گے اور آپ کو ٹائم بھی مل جائے گا سودھ برطنی کا چین کیجئے چلدی سے آنسر دیجئے اور لگ بک اس بار 35 لاکھ پلس فارم پڑھنے کی امید ہے اور ساٹھ جار پلس کچھ ویکنسی ہیں ساٹھ جار 233 پلس کچھ ویکنسی ہیں تو یہ مان کے چلیئے کامپٹیشن بہت تکڑا دیکھنے کو ملے گا اس بار آپ کو پچاس میں پیٹالیس کا ٹارگٹ ہے ماراج کا پورے پچاس کوششنز کا ٹیشٹ ہے سودھ برطنی کا چین کیجئے انتر ساکچ کی سودھ برطنی کیا ہوگی یہ آپ کو بتانا ہے تو جو بھی بیہارتی آپشن نمبر سی کی اور جا رہے ہیں وہ سبی لوگ بلکل کریکٹ ہو جائیں گے انتر ساکچ اب یہ حالہ کوششنز دیکھے گا کس کرمانک میں انتر ست وینجن ہے تو یہاں پر آپ کو انتر ست وینجن کی پہچان کرنی ہے ٹھیک ہے جلدی سے آنسے دیجئے سبی بچے دیکھیں یا اور وانا یا اور وانا یہ آپ کے انتر ست وینجن ہو جائیں گے تو جو بھی بیہارتی آپشن نمبر V کی اور جا رہے ہیں وہ سبی لوگ بلکل کریکٹ ہو جائیں گے نیس کوششنز دیکھے گا سبی بچے نیس کوششنز ہمارا ہے کس کرمانک میں انتر ست وینجن ہے ریپیٹیڈ کوششن ہو گیا چلی اگلا کوششن دیکھتے ہیں سو گئے نیس کوششنز ہے کی کس واقع میں انیشے واشک سربنام ہے تو یہاں پر آپ کو انیشے واشک سربنام کی پہچان کرنی ہے ہم خود ہی ادھر آگئے تم کولیج کب آؤگے ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے میرا بھائی میرا جو بھائی تمہیں ملا تھا وہ آنگے جا رہا ہے ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے یعنی کہ آپ اپنی بات کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے تو آپ کی جو بات ہے وہ انیشے ہے انیشے نہیں ہے کہ آپ کسی سے کچھ کہنے کے لیے ہی جا رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ لوگ پہچان سکتے ہیں کہ اس میں کونسا واشک ہوگا تو آپچن نمبر سی جو لوگ بتا رہے ہیں وہ سبھی لوگ بلکل کریکٹ ہو جائے یہ نیش کوئیشن دیکھے گا سبھی بچے سکتے ہیں نیش کوئیشنس ہے کوئیشنس ہے کہ جھگڑا میرے اور اس کے مدھ میں تھا میں کونسا کارک ہے کرنکارک کرنکارک سمندکارک ادھیکرنکارک اب دیکھئے جھگڑا میرے اور اس کے مدھ آپ کی لڑائی ہو رہی ہے کسی دوسرے لڑکے سے تو آپ ہیں اور وہ ہے آپ کے بچ کوئی سمند ہوگا نا تب ہی تو لڑائی لڑائی ہو رہی ہے نا یا تو لڑائی ہوگی ہوگی لڑائی کی کوئی بجائے ہوگی یہ سمند ہو سکتا ہے تو جھگڑا ہونے کا کیا سمند ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ پچھا سکتے ہیں کہ یہاں پر کونسا کارک ہوگا یہاں ہو جائے گا سمند کارک تو جو بھی بیارتی آپشن نمبر سی کی ہو جا رہے ہیں وہ سبھی لوگ بلکل صحیح ہو جائیں نایس کوشن دیکھے گا سبھی بچے کس سماس میں تطپورو سماس ہے گرہ رتن گرہ گت مہادیب پنچ بٹی آپ دیکھئے گرہ گت اب اس میں کیا بول جائیں کہ کس سماس میں تطپورو سماس ہے تو گرہ گت نہ ہے گرہ گت گرہ می گت گرہ می گت کرتا نے کرم کو کرن سے سمپردان کو کے لیے اپادان سے سمند کا کے کی راری ادھکرن می پر ادھکرن دیکھے ادھکرن میں آ رہا ہے تو گرہ می گت ادھکرن آ جائے گا اس میں تو آپ یہ یاد کر لیجئے اس سے ریلیٹڈ جو بھی کوئیسنس آئیں گے آپ چھٹکیوں میں سولپ کر دیں گے تو جو بھی بیارتی آپشن نمبر وی کی اور جا رہے ہیں وہ سبھی لوگ بلکل کریکٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے نایس کوئیسن دیکھے گا کس سبد میں بہو پریے سماس ہے تو یہاں پر آپ کو بہو پریے سماس کی پیچان کرنی ہے سو سمجھ کر آنسر دیجئے گا سبھی بچی دیکھیں می گنات میں جو ہے نا بہو پریے سماس ہو جائے گا کیوں ہوگا وہ بھی جان لیجئے جب کسی واقعے میں کسی پرسید ویقتی یا بھگوان کے نامہ جائیں وہاں پر آپ کا بہو پریے سماس ہو جاتا ہے جیسے کہ دشانن دش آنن ہے جن کے یہ کوئی بھگوان نہیں ہے یہ ایک پرسید ویقتی ہے می گنات می گنات اندریوں کو جیتنے والا اندری کو اس نے جیت لیا اس لئے اس کو اندرجیت کہتے ہیں تو یہ بھی ایک پرسید ویقتی ہے ٹھیک ہے اور جسے کہ بھگوان کے نام نیل کنٹ نیلا کنٹ ہے جن کا بھگوان سپ پیتامبر پیلا امبر ہے جن کا بھگوان بشنو لمبودر لمبا اودر ہے جن کا بھگوان گڑنس اتیادی اس طریقے سے آپ لوگ پیچھا سکتے تو آپشن سی کریکٹ ہو جائے گا نیس کوئشن دیکھیں گا سبی بچی اگلا کوئشن سے گائز کہ ناستک میں کون سا سماس ہے بھوپریے سماس دوندہ سماس تکپرو سماس دگو سماس ناستک میں کون سا سماس ہو جائے گا تو جو بھی بیارتی آپشن نامبر سی کی اور جا رہے ہیں وہ سبی لوگ بلکل کریکٹ ہو جائیں گی اگلا کوئشن سے دیکھیں گا سبی بچی اگلا کوئشن سے ہمارا ہے کوئشن سے گائز کہ کس واقع میں سممند واشک سارب نامک بشیشن ہے سممند واشک سارب نامک بشیشن کی پیچان کرنی ہے آپ لوگ جس کام کو کرنا نہ ہو اس پر چنتن مرکتہ ہے اسے نہیں اسے نہیں اس پستک کو نکالو کوئی آدمی ملنے آیا ہے یہ کتاب ہٹا دو اسے نہیں اس پستک کو نکالو اسے نہیں اس پستک کو نکالو یعنی کہ اسے نہیں یعنی آپ پستک لے رہے ہیں اس پستک کا سممند آپ سے ہے یعنی اس پستک کو پڑھنے کا آپ کا مرمے بنا رہا ہے تو آپ اس پستک کے ساتھ سممند بنا رہے ہیں تو یہاں ہو جائے گا سممند واشک سارب نامک بشیشن آپشن نمبر وی جو ہے آپ کا ملکل کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیاز کوئشن دیکھیں سبی بچے کوئشن سے گائز کی کس واقع میں اکرمک کریا ہے دیکھیں اکرمک کریا اور سکرمک کریا اس ٹاپک سے آپ کی یوپی پریس کاؤنسٹیبل کے اگزام میں دو سے تین کوئشن ہر حال میں ہی پوچھے جائیں گے رجنی نے گیت گایا موہن پانی پی رہا ہے ڈھونڈ کھڑا ہے ہم سینیوہ دیکھتے ہیں اس کوئشن کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی ڈھونڈ کھڑا ہے آپشن نمبر سی صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے نیس کوئشن دیکھیں سبی بچے نیس کوئشن دیکھیں کی کس سبد میں سم اپسرگ لگا ہے سپریم شاکار شنگار سویکار سم دھنہار جب آپ اس کا مال لیجی جب آپ اس کا سندھی بیچھیت کرتے ہیں تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ اس میں اپسرگ لگے گا شم اور ہار آپ کا پرتے ہو جائے گا شم آپ کا اپسرگ ہو گیا اور ہار آپ کا پرتے ہو گیا تو شنگار آپ کا سہی آنسر ہو جائے گا یعنی کی آپشن نمبر سی کریکٹ ہو جائے گا نیس کوئشن دیکھے گا سبی بچے دیکھیں جو بھی کوئشن میں آپ کو کرا رہا ہوں جو پریچھا میں بار بار پوچھے جاتے ہیں وہی کوئشن میں آپ کو کرا رہا ہوں سپورٹ کیجئے جیدہ سے جیدہ اگلا کوئشن دیکھے گا پرتے آپ کو یہ جو خالی رکھتیستان اس کو پون کرنا ہے مطر کے چناؤں کی کیا آنسر ہوگا سارتھرکتہ پر جیون کی سپلتہ نربر کرتی ہے تو جو بھی بیانتی آپشن نمبر ڈ کی اور جا رہے ہیں وہ سبی لوگ بالکل سہی ہو جائیں گے ٹھیک ہے نیس کوئشن دیکھے گا سبی بچے کوئشنز ہے بھارتی سمیدھان میں بھیدباؤ کے لیے کوئی خالیستان اگلا کوئشنز ہے اپنے کثن کی ستیتا کیجئے پرکٹ شد پرمارت بیقت اپنے کثن کی ستیتا کیا کیجئے پرمارت کیجئے آپشن نمبر سی جو لوگ بتا رہے ہیں وہ سبی لوگ بالکل سہی ہو جائیں گے اگلا کوئشن دیکھے گا ات دھن ہار کے یوگ سے کون سا سبت بنے گا پریچھا میں چھپنے والا کوئشنز ٹینشٹار لگا لیجیے اس کوئشنز پر آپ لوگ اتار آہار ادھار یا ادھدار تو دیکھئے ات دھن ہار یہ ہو جائے گا ادھار آپشن نمبر ڈ جو لوگ بتا رہے ہیں وہ سبی لوگ بالکل صحیح ہو جائیں ٹھیک ہے نیس کوئشن دیکھے گا کوئشنز کیا ہے کوئشنز ہے چل کا سائی سن وچھت کیا ہوگا درگ چل تھوڑا سا دیما لگانے کی جرورت ہے بہت ہی ایزی کوئشنز ہے آسانی سے پتا سکتے ہیں آپ لوگ درگ چل یعنی درگ دھن انچل آپشن نمبر سی جو ہے آپ کا ملکل کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے سیسنز کو سیر کر دیجئے سبی بچے ویڈو کو جلدی سے لائک کر دیجئے نیس کوئشن دیکھے گا نیم لکھت میں سے کون سا استریلنگ ہے تو یہاں پر آپ کو استریلنگ سبد کی پہچان کرنی منترنی چنچو چھاتا بھکت نیم لکھت میں سے کون سا استریلنگ ہے یہ آپ کو بتانا ہے جلدی سے آنسر دیجئے سبی بچے جلدی سے آنسر دیجئے سبی بچے دیکھیں منترنی جو ہے نا منترنی یہ آپ کا استریلنگ سبد ہو جائے گا آپشن نمبر جو لوگ بتا رہے ہیں وہ سبی لوگ بلکل صحیح ہو جائیں گے نیس کوئشن دیکھے گا سبی بچے تیتروا کوئشن کی نیم لکھت میں سے کون سا بھاو بچک سنگیہ ہے سیام ندی بچپن پیر تو یہاں پر آپ کو بھاو بچک سنگیہ کی پیچان کرنی دیکھے بچپن یہ آپ کی بھاو بچک سنگیہ ہو جائے گی آپشن نمبر سی آپ کا بلکل صحیح ہو جائے گا نیس کوئشن دیکھے گا دو بڑھنوں کے میل سے ہونے والے بکار کو کیا کہتے ہیں شندی سماس اپسرگ پرتی دو بڑھنوں کے میل سے ہونے والے بکار کو کیا کہا جاتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے دو بڑھنوں کے میل سے ہونے والے بکار کو کہتے ہیں شندی کیا کہتے ہیں شندی آپشن نمبر جو لوگ بتا رہے ہیں وہ سبھی لوگ صحیح ہو جائیں گے نیس کوئشن دیکھے گا نیس کوئشن نے کہا کہ سندی کے پرکار ہوتے ہیں سندی کل تین پرکار کل کون کون سے سور سندی بینجن سندی بسرگ سندی تو جو بیارتی آپشن نمبر سی کی اور جا رہے ہیں وہ سبھی لوگ کریکٹ ہو جائیں گے نیس کوئشن دیکھے گا سبھی بچے راکیز کا صحیح سندی بچے کیا ہوگا پر اچھا میں چھپنے والا کوئشن یعنی کی راکا دھن ایش آپشن نمبر سی جو کوئشن جائے پرتی اتر کا صحیح سندی بچے کیا ہوگا پتہ یہ کیا انسر ہوگا پرتی اتر کا سندی بچے کیا ہوگا تو اس کا سندی ہو جائے پرتی دھن اتر اگر پوچھا جائے پرتی اتر میں کون سی سندی ہوگی تو یہاں تربوبن پنچانن پورو سند میں نے آپ کو کیا بتا جب کسی واقع میں کسی پرسید ویقت یا بھگوان کے نام آجائیں وہاں پر آپ بہو پری سما ہوگا بتائی کیا آنسر ہوگا جو بیار تھی آپشن نمبر سی کی اور جا رہے ہیں وہ سب لوگ کریکٹ ہو جائیں پنچانن کیوں ہوگا بھو جان لیجئے پانچ آنن ہے جن کے یعنی بھگوان شیب آپشن نمبر سی جو لوگ بتا رہے ہیں وہ سب لوگ بلکل صحیح ہو جائیں گے سب رچنا کے آدھار پر ادھو لکھت میں س یوگ رون سبد کا چین کیجئے پویتر کشل ونم جلج سب رچنا کے آدھار پر ادھو لکھت میسے یوگ رون سبد کا چین کیجئے پورے پچاس کوشن کا ٹیسٹ ہے اگر آپ کو پولیس میں جانا ہے اگر آپ بردی چاہیے خاکی بردی تو پچاس میں پیتاریس کوشن کے صحیح آنسر بتا بتائی تو اگلہ کوشن کیا نم لکھت میں کون سا سبد دی سج نہیں ہے دھبری پگڑی پوشکر ڈھور نم لکھت میں سب سب دی سج نہیں ہے یہ آپ کو بتانا ہے دیکھئے میں آپ کو بتا دی چاہیتا ہوں کہ پوشکر پوشکر یہ آپ کا دی سب نہیں ہے تو option س جو رون سبد کم سا نہیں ہے یہ آپ بتانا ہے تو جلدی سے آنسر دی سب بچی جو بیارت option number D کی اور جا رہے ہیں وہ سب لوگ correct ہو جائیں گے بائی باب جو ہے نا یہ آپ کا رون سبد نہیں ہے چار پائی پر بھائی ساب بیٹھے ہیں اس واقع میں چار پائی کس کارت میں ہے میں نے آپ کو کیا بتا تھا کہ کرتانے کرم کو کرن کے دورہ سمپردان کے لئے اگر آپ یہ کے ادھکرن میں پر آ رہا ہے تو ادھکرن پر آپ ٹکر دیجئے تو صحیح آنسر ہو جائے گا ادھکرن option number c جو لوگ بتا رہے ہے وہ سب لوگ correct ہو جائیں گے ٹھیک اس طریقے سے آپ لوگ یہ questions solve کر سکتے ہیں کبھی کا اس تری لگ سبد کیا کبھی جوائن کر لیجئے وارسل گروپ کبھی ویڈو کے ڈسکو سن میں دے دیا ہے اگلا questions دیکھے گا نم لکھت میں سے ویکاری سبد کون سا ہے آج یہ تھا پرانت لڑکا یہاں پر آپ ویکاری سبد کی پیچان کرنی سو سمجھ کر آنسر دیجئے سبی بچی دیکھیں لڑکا یہ آپ کا بیکاری سبد ہو جائے گا سیئسن کو شیئر کر دیجئے ویڈو کو جلدی سے لائک کر دیجئے اگلا question دیکھے گا نیچے دیئے گئے محابروں اور لوگ ترتیوں کی صحیح ارث بتانے کیلئے اچھت بکل بکل دوڑانا اس کا محابرہ کیا ہوگا جلدی سے آنسر دیجئے سبی بچے پریچھا میں چھپنے بالا question پر پیپر میں چھپا ہوگا question مل جائے گا کاغ گھوڑے دوڑانا اس کا محابرہ کیا ہوگا لنبی لکھا پڑی کرنا تو جو بیار تھی option number a کی اور جا رہے ہیں وہ سبی کریکٹ ہو جائیں گی اگلا بالو کی بھیت پریچھا میں چھپنے والا question سن ریگستان علاقہ سیگر نشٹ ہو جانے والی بستو ساری رکھ سن رچ نا بالو کی بھیت اس کا محابرہ کیا ہوگا اس کا محابرہ ہو جائے سیگر نشٹ ہو جانے والی بستو جو بھی بیار تھی option number c correct ہو جائیں دیئے گئے باقیوں میں ریخان کی سدھ برطانی کے لئے اچت بکلپ چنئے کیا بول رہا ہے یہ بول رہا ہے کہ منوس کے پاس پانچ گیانندریاں ہے تو گیانندریاں کی سدھ اگلا کوششنس دیکھے گا سبی بچے کوششنس کیا ہے چندر جوتسنہ سی سارا اپبن دکھ دھول پرتیت ہوتا ہے تو جوتسنہ کی سدھ برطانی کیا ہوگی جوتسنہ کیسے لکھتے ہیں آپ لوگ کافی انپورٹنٹ کوششن ہے ٹین شٹائل لگا لیجیے اس کوششنس پر آپ لوگ جو گورب کابیلوم شبت کیا ہوگا یہ آپ کو بتانا ہے گورب گورب کابیلوم شبت کیا ہوتا ہے لاغ رو رو لج اپمان گورب کابیلوم شبت کیا ہوگا جلدی سی آنس بچے جو بچے آپ چن نمبر ایک جا رہے ہیں وہ سبی لوگ کریکٹ ہو جائے گ گورب کابیلوم شبت کیا ہوگا پریچھا میں چھپنے والا کوئشن جلدی سی آنس بچے تو دیکھیں انیوی کی کابیلوم شبت ہوتا ہے کیا ہوگا اوپشن نمبر و کریکٹ ہو جائے گا نیس کوئشن سمارا نیم لکھے تمنے سے کون سات سب بادل کا پریائے بچی ہے نیرد نیرج بادل کا پریائے بچی ہے یہ آپ کو بتانا ہے نیرد جو ہے بادل کا پریائے بچی ہو جائے تو اوپشن نمبر اے جو بتا رہے ہیں وہ سب لوگ کریکٹ ہو جائیں سب بچے سمارا اندریوں کو جیتنے والے کے لئے ایک شب ہے دور درسی دت چت کشار بودھی جیتن دی جیتن دری ہے اندریوں کو جیتنے والے کے لئے ایک شب کیا ہوگا پریچھا میں چھپنے والا کوئشن جلدی سے آنسر دی سب بچے سب بچے آپ ڈی نیچے دی گئے وکلپوں میں سے تصم سبد کا چین کرنا ہے سو سمجھ کر آنسر دی سب بچے دیکھئے آمر جو ہے نا یہ آپ کا تصم سبد ہو جائے گا اوپ شن نمبر جو بتا رہے ہیں سب لوگ کر جائیں گے نیس کو سب بچے دی گئے وکلپوں میں سے تدبو سبد کا چین کیجئے بینک امیر اگنی موہ تو یہاں پر آپ کو تدبو سبد کی پہچان کرنی ہے سو سمجھ کر آنسر دی سب بچے تو دیکھئے موہ جو ہے نا موہ یہ آپ تدبو سبد ہو جائے گا ٹھیک نیس کو سن دیکھے سب بچے نم کر روی انشو مالی یام نی کون شا شب سور کا پری آئے بچے نہیں ہے دیکھیں یام نی جو ہے نا یہ آپ سور کا پری سب نہیں تو جو بی جی جی سکے اس کو کہتے اس کو کہتے اج اوپشن نمبر ڈ جو لوگ بتا رہے ہیں وہ سب بلکل کر ہو جائیں گے ٹھیک ایس کو سن دیکھے گا کافی بارے پری چھ پری بچی ہوتا ہے تنہ بھور ڈالی فون پس پری بچی سب کیا ہو گا پس پری بچی سب دوتا ہے فول جو بھی بی بی آر دی سب لوگ کر جائیں گے جنرل ہندی کے 50 کوشن دیکھے ہیں 45 کوشن کو صحیح جواب بتانے تھے